عوام اور دکاندار ہو جائیں تیار گل سے دوبارہ کھل رہا ہے کاروبار اس بار بازاروں کے ساتھ شاپنگ مالز بھی کھول دیے جائیں گے سیلونز اور اورو انڈسٹری کو بھی کام کی اجازت دے دی گئے ہیں جی ہاں پنجاب میں ایس او پیز کے خیلہ ورزی پر ایک دکان نہیں پوری مارکٹ سیل کر دی جائے گی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت جلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں جمعت الویدہ اور عید کے اجتماعات کے لیے بھی ایس او پیز جاری ہوں گے عید کی خریداری کے لیے آخری ہفتہ کل سے شروع ہوگا حکومت کی جانب سے اجازت ملنے پر شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی جائے گی لیکن شہریوں کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تیہ کردہ ایس او پیز پر عمل درامل لازمی کرنا ہوگا راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں شریک چیف سیکٹری پنجاب نے جمعت الویدہ اور عید پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی چیف سیکٹری جواد رفیق ملک نے کہا بزاروں میں تاجر تنظیموں کی مدد سے ایس او پیز پر عمل درامت کرایا جائے خلاف ارضی کی صورت میں دکانداروں کے خلاف انفرادی طور پر کاروائی کرنے کی بجائے پوری مارکٹ کو سیل کیا جائے ہفتے میں تین دن مکمل لوگ ڈاؤن رہے گا ایس او پیز کی خلاف ارضی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اجلاس میں صوبائی وزیر سنت میہ اسلم اقبال آئی جی پنجاب پولیس شویب دستگیر ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ نے شرکت کی سیکٹری انڈسٹریز ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کمیشنر لاہور ڈیویزن اور متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے جبکہ محکمہ صحت کے سیکٹریز ڈیویزنل کمیشنرز اور آر پیوز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی قاضی ندیم اقبال 92 نیوز لاہور